بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین اہل سرسار کے قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی یہ قوم ایک عظیم تحزیب و تمدن کی مالک تھی حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاصے عام تھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اندر کے مغن سے آٹھا بیس کا روٹیاں کھاتے تھے لیکن اس قدر اضافہ کرنے والے اور نہ شکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کو پخانہ ساف کرتے تھے ان الودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا ایک سالہ شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو ساف کر رہی تھی اس شخص نے عورت سے کہا تیرے اوپر افسوس ہے خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر غزب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے اس عورت نے جواب میں مزاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا جاؤ جاؤ گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک کا کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالی نے حوث باز ہو اور افکار لوگوں پر اپنا غزب ڈھائیا پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا تھا کہ کہت نازل ہوا بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی زخیرہ کی ہوئی تمام غزہ ختم ہو گئی آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ وہ انہی علودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑیں جو ان لوگوں نے کٹھی کٹ کے پہاڑ کی مانت دھیر لگایا ہوا تھا بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لئے سب لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے لئے روٹی لے سکے کفران نعمت کے حد اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں سورہ نحل کے آیت نمبر 113-112 میں یوں ارشاد ہوتا ہے اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا اس کا رزق اللہ کی طرف سے بقاعدہ آ رہا تھا لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا صرف ان کے عمال کی بنا پر جو کہ وہ انجام دے رہے تھے اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تقلید کر دی تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا یہ سب ظلم کرنے والے تھے اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے ان لوگوں نے اپنی زراد کو بہتر طور پرکاش کرنے کے لئے پانی زخیرہ کرنے کی خاطر بلک دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معارف تعمیر کیا سراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی بند میں آ کر وفر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا قوم سبا نے اسے صحیح طور پر استعمال کرتے ہوئے وسیعوں اور عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باری کو رونک پکچی ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوپی رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود با خود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور کلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھڑ جاتی اس قوم کے بہت سارے دے ہاتھ اور کریے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جھوڑے ہوئے تھے لیکن نیمتو کی کسرت میں انہیں شکر کرنے کے بجائے سر مست اور غافل کر دیا تھا یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام موجود میں آنے سے پہلے اقتدار لوگوں نے کمزوروں ضعیفوں اور غریبوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک اہم مکانہ التماس کیا جس کا ذکر سورت سباہ کی آیت نمبر انیس میں یوں ہوتا ہے انہوں نے کہا خدایہ ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس جس لئے کیا تاکہ غریبوں بینوان لوگ امرہ اور سروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کریں ان کی خواہش تھی کہ عبادیوں کے درمیان خوشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ تاکہ دہیگشت اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرف سفر نہ کر سکیں اللہ تعالیٰ نے ان غرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غزب نازل کیا اور بعضوں تواریخ کے مطابق اور مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور سے ہرائی چوہوں نے مورب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سلاب آ گیا اور اس کے بعد میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا اچانک بند کی دیواریں ٹوٹ گئیں جس سے ایک بہت بڑا سلاب آیا جس میں تمام دہات اب آتیاں مال مبیشی، نرسٹری، باغات اور ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے ان کے باغات اور زراد میں سے صرف کچھ بیلوں اور بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھی خوش الہان پرندے وہاں سے کچھ کر گئے تھے جبکہ پلووں اور کبوں نے اس کے کھنڈرات میں اپنے گونسلے بنا دیئے تھے اس بات کا ذکر سورہ سبا آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے اور آخر میں سورت بکرہ کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا جو نتیجہ نکالا ہے ہم نے ان کی نشکری کی سزا دی ہے اور ہم نشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ